موسیقی موسیقی میرا نام ہے اسمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان موٹیوے موسیقی چار دن کے سفر کے بعد ہم لوگ آج کنگرام پاس پہنچکی میرے پیچھے آپ دیکھیں یہ کنگرام پاس کا بورڈر ہے پاکستان اور چینہ کا بورڈر ہے ہم لوگوں نے اپنا سفر کا آغاز کیا منڈے کی صبح منڈے کی صبح تقریباً تین بجے ہم لوگ یہاں سے نکلے کراچی سے کراچی سے رہیم یار خان پہنچتے ہوئے ہمیں تقریباً دس پہ گیارہ گھنٹے لگے ہم لوگ رہیم یار خان پہنچے وہاں پہ ہم نے ایک ہوتیل گیسٹ ہاؤس جو ہے وہاں پہ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈا اور ہم نے وہاں پہ نائٹس دے کیا رہیم یار خان سے پھر ہم لوگوں نے صبح میں تقریباً پانچ بجے فیصلہ باد کے لئے اپنا سفر شروع کیا اور ہم لوگ وہاں سے تقریباً جو ہے چار بجے فیصلہ باد پہنچ گئے فیصلہ باد سے پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا ناران کی طرف جو کہ تھوڑی سی مشتل ڈرائیو تھی کیونکہ موچائی کی طرف تھا تو ہمیں سیکنڈ گئر پہ لڑی کو لے کے جانا پڑا اور کافی زور لگاتے ہوئے ہم اپ پر کی طرف پہنچے لیکن اتنی نائی تھی کوئی بھی ایک نارمل ڈرائیور جیسے کہ میں کبھی آج تک ایسے راستوں پر گاڑی نہیں چلائی تھی تو مجھے کوئی خاص مشکل پیشنی آئی اور ہم تقریباً اپنے وقت پہ قریب ہم لوگ ناران پہ موجود تھے ناران میں کافی رشتہ کافی مری جیسے حالات تھے تو میں آپ کو ریکیمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ ناران جا کے رکھیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ناران سے پہلے کاغان سائٹ پہ یا ناران کے بعد آپ کسی جگہ پہ جا کے سٹے کر سکتے ہیں ناران میں ہم لوگ نے نائٹ سٹے کیا اور ناران سے دوسرے دن صبح میں تقریباً ہم لوگ سات بجے جو ہے نکل گئے جیل سیفل ملک کی طرف وہاں پہ ہم لوگ انہیں تقریباً دو سے تین منٹے لگائے اور جیل سیفل ملک سے واپس آنے کے بعد ہم نے ہوتل سے چیک آؤٹ کیا ہے اور سیدھے ہم وہاں سے نکل گئے ہیں بابو سر ڈاپ سے ہوتے ہوئے بابو سر ڈاپ سے ہوتے ہوئے بابو سر ڈاپ موجود ایک جگہ ہے جو کہ آپ کے گلگت کے راستے میں ہی جانا ہوتا ہے تو اگر آپ لولو سر ڈاپ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ بابو سر ڈاپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو الگ سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گلگت کے ہی راستے میں آئے گا گلگت تک کا جو راستہ تھا اس میں ایک پیش تھا تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر جو کہ اچھا نہیں بنا ہوتا ہے لیکن باقی جو ہے بہت ہی اچھا راستہ تھا آپ ایزلی جا سکتے ہیں جب ہم گلگت کی طرف جا رہے تھے لوگوں نے بتایا کہ گلگت میں کوئی خاص جگہ نہیں دیکھنے والے ہم گلگت کی جگہ ہونزہ رکھیں لیکن گلگت جانے کا ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں پہ سائٹ سینگ کریں گلگت جانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں پہ نائٹ سٹے کریں ریس کریں اور دوسرے دن ہونزہ کی طرف نکل جائیں گلگت میں جب ہم لوگ گئے تو ہم لوگوں نے وہی پہ ایک آن لائن ہوتیل کو دیکھا گیسٹ آہوس تھا بہت ہی اچھا گیسٹ آہوس تھا تو دوسرے دن ہم نے گلگت سے ہونزہ کی طرف سفر شروع کیا اور ہم صبح کو تقریباً آٹھ سے نو بجے نکل گئے ہونزہ سے نکلنے کے بعد ہم لوگ راستے میں عطاباد ریک پہ رکے ہم لوگوں نے ہونزہ دیکھا اور ہم چلتے چلتے سوس کے نام سے ایک جگہ ہو سکتا ہے میں غلط بنا ہوں سوس بھی ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ ہم نے نائٹ سٹے کیا سوس جو ہے وہ آخری وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ نائٹ سٹے کر سکتے ہیں اس کے آگے کوئی بھی جگہ نہیں ہے کنجرہ پاس تک جہاں پہ آپ لوگ کومیڈیشن کر سکیں تو کوشش کریں کہ آپ سوس تک جو ہے پہنچ جائیں وہاں پہ نائٹ سٹے کریں سوس پہ نائٹ سٹے کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم صبح ہی صبح ساڑھے پانٹ بجے کنجرہ پاس کے لئے نکل گئے اور یہاں پہ ہم تقریباً آٹھ بجے پہنچ گئے اس ٹائم پہ یہاں پہ لوگ نہیں ہوئے اور ہم ایزلی یہاں پہ پہنچ گئے اور اب ہم کنجرہ پاس پہ موجود ہیں تو یہاں سے ہمیں بہت ٹائم نہیں لگا دو سے ڈائی گھنٹے کا ٹائم لگا اور بہت ہی اچھا راستہ تھا بہت ہی ایزی راستہ تھا ہم ایزلی آگئے یہاں پہ پنجرہ پاس پس دیسیمبر سے لے کے پس میں تک کے لئے کلوز ہوتی ہے جگہ یہاں پہ کافی برب باری ہوتی ہے پھر بھی کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں لیکن وہ 4x4 ویکر کے ہی ایکسس موجود ہوتی ہے جو ہماری یہاں پہ پنجرہ سیکیورٹی فورڈ سے وہ یہاں پہ تب بھی تائنات ہوتی ہے اور وہ میکشور کرتی ہے کہ حفاظت سے سارے ٹورس کو یہاں پہ لائیں اور یہاں سے لے کے واپس چلے جائیں یہاں آنے کا ویسے تو وقت پس میں سے لے کے پس دیسیمبر تک آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں لیکن سجیسٹ ٹائم جو ہے پس جون سے لے کے پس سپٹیمبر کے بیچ میں آئیں یہاں پہ سردی بہت زیادہ نہیں ہوتی راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں سردیوں میں تقریباً یہاں سے دو سے تین فٹ تک برف ہوتی ہے یہاں پہ تو اس وقت آنا مشکل ہوتا ہے اور یہاں پہ کافی سردی بھی ہوتی ہے لیکن بیس ٹائم جو ہے میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا وہ ہے جون سے لے کے سپٹیمبر تک تو آپ لوگ یہاں پہ آئیں اور انجوائے کریں اور بلکل اس بات کی فکر نہیں کریں کہ اگر آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے اگر آپ کے پاس مہران ہے 800 cc یا آپ کے پاس کوئی جیپنیز 660 cc گاڑی ہے آپ اس میں بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی راستے میں کوئی سیکیورٹی ایشوز نہیں ہیں گاڑی بلکل چیک کر کے آئیں کیونکہ اگر گاڑی خراب ہو گئی تو کافی عرصے تک کوئی انفرمیشن اور کوئی آسسسٹنس یا ہیلپ موجود نہیں ہیں تو آپ کو کافی تکلیف ہو سکتی ہے میں جب کراچی سے نکل رہا تھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ تم ایک پیٹرول کا کین ساتھ میں لے جاؤ میں خنجرا پاس پہ کھڑا ہوں یہاں پہ اور کراچی سے لے کے یہاں تک کا جو ڈسسنس ہے وہ 2300 کلومیٹر ہے مجھے کسی جگہ پہ اس کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ کین کافی جگہ لیتا رہا گاڑی میں تو آپ کو سیجز کروں گا بلکل ٹریول لائٹ کریں آپ کو کسی پیٹرول کی کین کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے ساتھ کیمپنگ کا اور ٹینٹ کا سارا سامان لے کے آئے تھا سٹیپنگ بیگز لے کے آئے تھا کمفرٹرز لے کے آئے تھا ہم لوگ یہاں پہ کیمپ کریں گے تو اس کے لئے یہ پوائنٹ کہ یہاں پہ کیمپنگ کا بہت ساری جگہوں پہ کیمپنگ موجود ہوتے ہیں آپ وہ رینٹ پہ لے سکتے ہیں پانچ سو سے ہزار روپے دیکھیں آپ کو رینٹ پہ مل جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اپنا کیمپ پہ لاتے ہیں اور آپ کیمپنگ سائٹ ہی تو اس کا رینٹ بھی دینا ہوتا ہے تو بیس یہ ہے کہ آپ ٹریول لائٹ کریں اور اگر آپ کیمپنگ کے شوق ہیں تو یہاں پہ آئے ہیں اور آپ ٹریلی یہاں پہ کیمپ کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ سامان نے آنے کی ضرورت نہیں ہے راستے میں سب کچھ جو ہے پیٹرول سناکس پانی اگر آپ کو ٹائر میں ہوا دلوانی ہے ٹائر آپ کا پنچر ہو گیا ہے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو میک شور کر لیں کہ آپ کا سپیر ویل بلکو صحیح شر رہو تاکہ ان کیس خدا نخواستہ آپ کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس سپیر ویل ہو تاکہ آپ جا کے اپنی گاڑی بنوا سکیں ٹائر پر نکلنے سے پہلے یہ بات خیال کر لیں کہ آپ کی گاڑی کا جو اوائل ہے وہ آپ نے چینج کرا لیا ہے گاڑی کی بریکشو جو ہے وہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ نرہان سے چلاز کی طرف آرہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈاؤن ہیل ہوتا ہے تو بریک کا کافی استعمال ہوتا ہے بیسے تو کہتے ہی ہے کہ بریک کا نیچے آتے ویئے کم سے کم استعمال کریں اور پرس یا سیکنڈ گئر میں گاڑی چلائیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ سلو رہتی ہے اور آپ کی بریکشو خراب نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ اتنا بڑا سفر کرنے کے بعد یہ بات ہوتا ہے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو دو چیزیں آپ نے فوراں شاید کرانی پڑیں ایک گاڑی کی بریکشو چینج کرانے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ آپ کو گاڑی کا اوائل جو ہے چینج کرانا ہوگا سردی میں جب دھوپ نکل دی ہے تو اسنا پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ گرمی ہوگی لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ سن بلوک لگا کے آئے کیونکہ یہ سردی کی دھوپ ہوتی ہے یہ آپ کی سکن کو بلکل جو ہے مرن کر دیتی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ سن بلوک لگا کے کڑے ہوئے برف جتنی نظر آری اس سے لگ رہا ہوا کہ بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے یہاں پہ لیکن ہمیں کچھ خاص سردی محسوس نہیں ہو رہی شاید ہمارے بارڈی جو ہے ہمارے بارڈی جو ہے سردی میں سفر کرنے کی کہ اب ہمیں خاص سردی جو ہے محسوس نہیں ہو رہی ہے میں نے جو ہے یہ سارا ٹرول جو کیا ہے یہ اپنی فیملی کے ساتھ کیا ہے میری وائپ میرے ساتھ نہیں اور میری جو سیون ایر اوڈ ڈاٹر ہے وہ میرے ساتھ نہیں تو فیملی کے لئے بلکل سیف رہا کہیں بھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ کوئی مشکل ہو رہی ہے اس طرح سے ہے ساری فیملی والی جگہیں ہیں آپ ایسلی فیملی کے ساتھ ٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں بھی کوئی ایسیو نہیں ہے تو فیملی کے ساتھ ٹرول کریں ہم کیونکہ تین لوگ تھے گاڑی میں تو ہمیں پہاڑیوں پر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہو لیتی لیکن اگر گاڑی میں زیادہ لوگ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک تاوزن سیسی کار آپ کو فیل کرے اوپر چڑھتے ہو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ویگنار جا رہی ہے تو یہاں پہ مہران ویگنار یہ ساری گاڑیاں جو ہیں بڑی ایسلی کلٹس یہاں پہ لوگ یوز کر رہے ہیں کچھ چیزیں جو آپ کو یہاں آنے کے لیے اپنے ساتھ ایک ٹارچ ضروری ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں ساتھ میں کیش رکھ لیں یا پھر ایٹی ایم کار رکھ لیں کیونکہ ایٹی ایم کارڈ آپ ایزلی وہاں سے پیسے نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ گرم کپڑے رکھنے بہت زیادہ گرم کپڑے رکھنے کی ضرورت نہیں ہیں اگر آپ دکھ سمر ٹائم پیار ہیں کیونکہ یہاں بھی ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک جاکٹ یا ایک کپر اس سے آپ کے لیے کافی رہے گی یہ جو ہمارا پورا یہاں تک رہا ہے کراچی سے لیکے کنجرا پاس تک اور کنجرا پاس سے واپس کراچی تک یہ میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے تقریبا ہمیں پڑھا ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے میں اس میں ہمارا پیٹرول انکلوڈی ہے ہماری اکومیڈیشن انکلوڈی ہے میلز انکلوڈی ہے اگر اکومیڈیشن پر یہ ہو سکتا ہے آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے ہو سکتا ہے آپ اس سے سستی اکومیڈیشن جھون لیں یا آپ کو اس سے مہنگی اکومیڈیشن پسند آئے لیکن اس میں یہ کہ ہم لوگوں نے ایک ایبریج یہ رکھا کہ تین ہزار روپے میں ہم لوگوں نے ڈیل بنانک پوشش کی جہاں بھی ہم گئے اور ہمیں ہر جگہ تین ہزار روپے میں مناسب جو ہے روم مل گیا ہے جہاں پر ایک ٹاپر واش روم تھا انٹرنیٹ کی فسیلیٹی زیادہ تر گیس ہاؤسز میں آویلیبل تھی اور ٹی وی اور یہ ساری چیزیں جو تھی وہاں پہ تھی جو جگہ ہے یہ پاکستان آرمی کے اندر جو نہیں ہے یہاں پہ وہ کنٹرل نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ خونجڈراب سیکیورٹی فورس وہ یہاں پہ آپریٹ کرتی ہے اور اب یہاں پہ بتائے گیا ہے کہ یہ پاکستان کی ایک سب سے زیادہ پور امن جگہ ہے اور اس کا ٹریڈٹ جو ہے وہ سارا جاتا ہے خونجڈراب سیکیورٹی فورس اور یہ پولیس کے جو ہے جو اس جگہ کو اور یہاں پہ ساری چیزیں کی دیکھ پال کر رہے ہیں ایک پوائنٹ جو ہے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے لگا کہ یہاں پہ جو سیکیورٹی فورس ہوں گی وہ ہلپول نہیں ہوں گی یا وہ کافی سرکٹ ہوں گی لیکن میں جو آپ کے ساتھ کی ساری انفرمیشن یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں گی یہ انہی بھائیوں کے ساتھ جو ہے میں بات کر رہا ہوں اور وہ مجھے بتا رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں سب لوگ جو ہے بہت شیئر کر رہا ہوں اور آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو بہت ہی اچھا پائیں گے اور میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے جو ہے آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ اتنا ٹائم دیا اور انفرمیشن دی بہت شکریہ آپ سب کا ہم لوگ 2300 کلومیٹرز کا سفر تیہ کر کے جو ہے کنجر آپ آج پہنچے اور آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اب ہم لوگ جو ہے واپسی کی طرف اپنا رکھ کر رہے ہیں اور ہم خراسی جا رہے ہیں واپس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور فیضان موٹیویٹس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اور بھی انسومیٹیو اور خوبصورت ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنوں کے ہوں گے بھالے ہے کتنا دو جلے جتنا مو اتنا گھلے موسیقی تب تک تھگر موسیقی 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 موسیقی